سورج کی یہ تصویر دنیا کا سب سے گرم پردیش ہندوستان میں ٹیمپریچر مد دیکھئے یہ دیکھئے کہ اس شہر کی حالت کیا ہے اور یہ کہاں پر موجود ہے تو دھرتی سے ایک سو چھالیس میلین کلومیٹر کی دوری پر لاوے جیسا کھولتا یہ سورج ہے اور اس کی گرمی کو دھرتی پر پہنچنے میں صرف آٹھ منت کا وقت لگتا ہے تو سورج جب کرک ریخہ سے ٹھیک اوپر ہوتا ہے تو کرک ریخہ کے نیچے کی جمین سب سے گرم ہوتی ہے تقریباً تین سے چارٹ ڈگری جاتا ہے اور کرک ریخہ کے نزدیک ہے ناکپور اور ناکپور سے ڈیر سو کلومیٹر کی دوری پر ہے چندرپور جی آپ کے ٹی وی سکرین پر یہ چندرپور ہے بھارت کا سب سے گرم شہر یا کہیں دھرتی کا سب سے گرم شہر ناکپور سے مہت چیڑ سو کلومیٹر دور چندرپور سورج یہاں آٹھ برسا رہا ہے گرمی اس لیے سب سے زیادہ کیونکہ کوئلے اور لوہے کی کھادان چندرپور میں سب سے زیادہ دیش کے ٹاپ دس سیمنٹ فیکٹری چندرپور میں دیش کی سب سے بڑی پیپر میل واللار شاہ پیپر میل بھی چندرپور میں ہے بجلی پیدا کرنے کی فیکٹریان بھی چندرپور میں ہے یعنی حالات نے چندرپور کو ایسا گرم کر دیا کہ چندرپور کا مطلب ہی بدل چکا ہے چندرپور یعنی سٹی آف مون پر یہاں سلکوں پر گھومتے وقت آپ محسوس کریں گے سٹی آف سن صبح آٹھ بجے کے بعد سورج کرفیو لگا دیتا سلکے سنسان ہو جاتی ہے کوئی گھر سے نکلتا بھی ہے تو شریر کا ایک ایک حصہ ڈھک کر کیونکہ تاپمان 47 ڈگری پا اور شنیوار کو تو ریکارڈ 47 دشملہ 8 ڈگری تک پہنچ گیا یعنی 48 ڈگری تاپمان کا مطلب آپ سمجھ پائیں گے پشو پکشیلا چار ہو جاتے ہیں پکشیوں کی سانس سے تھمنے لگتی ہیں منوشی کا گلہ سوکنے لگتا ہے توجہ جلنے لگتی ہے اور گرمی کا مطلب یہ اگر کوکر میں چاول جھت پر رکھ دیا جائے تو تھوڑی دیر میں آدھا پک بھی جاتا ہے اور جانوروں کے لیے تو جینا مخال قانون تو یہ بھی ہے کہ جانوروں کو 37 ڈگری سے زیادہ تاپمان میں رکھا نہیں جاتا اور ایسے میں ناکپور میں دو بیلگاڑیوں پر جھمتا سے زیادہ لکڑیاں لات کر لے جا رہے دو لوگوں پر ایف آئی آر تک درج کر لی گئی پر چندپور میں سورج کی گرمی کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے سب سے گرم علاقوں میں سے ایک یہ ہو جلا ہے اور یہاں پر مشکل ہو جلا ہے پشو پکشی ہی نہیں لوگوں کے لیے تھی چندپور کا تاپمان 47 ڈگری ناکپور 46 ڈگری وردھا 46 ڈگری امرواتی 45 ڈگری یمت مال 45 ڈگری گوندیا 44 ڈگری چین ویدرب کے علاقے ہیں دنیا میں افریکان دیشی ایسے ہیں جو سب سے زیادہ کرم ہوتے ہیں پر یہ سارے شہر ویدرب کے کرک رکھا کے نزدی بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے سار ویدرب میں چندرپور کا تاپمان بہت زیادہ ہے تو اسے دھکال میں سے بچنے کے لیے کیا اپائے کرے پتہ نہیں پریچر میں بہت زیادہ بڑھتری ہو رہی جس سے ہم کو اسکین ڈیسیس کا پرابلم ہوتا ہے اور دھوپ کا تو بہت زیادہ ہی پرابلم ہے تو کڑی دھوپ کے ساتھ چل رہی گرم ہواوں نے یہاں لوگوں کا جینہ محال کر دیا ہے گھروں کے بھیتر لوگ دھپ کے پڑے ہیں جمین سوکھ رہی ہے کسان کرہانے لگا ہے ایسے میں کیا کیا جائے ہر کسی کو انتجار صرف مانسون کا ہے مہاراش کے چندپور سے سارک پانڈے کی ریپورٹ یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے